ہیلو دوستو یہ کہانی اتنی ڈراؤنی ہے کہ میں اسی سٹوری کو دن میں ہی ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ رات کو ایکسپلین کرتے ہوئے مجھے کافی ڈر لگا تھا تو چلیے کہانی کے شروعات کرتے ہیں یہ کہانی ہے 1976 کی جب دو بچے اپنی بول سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور تب ان کی بول ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیڈیوں سے ہوتی ہوئی نیچے فلیٹ میں پہنچ جاتی ہے جب بچے اندر جا کر جیسی اس بول کو اٹھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنے ایک بوڑی لیڈی اچانک کرسی سے گر جاتی ہے اصل میں وہ کافی دیر پہلے مر چکی تھی اور اس کے ٹھیک چار سال بعد ہم ایک فیملی کو اسی فلیٹ میں شفٹ ہوتے دیکھتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی یہ فلیٹ بینک سے لون لے کر لیا ہے اور اس لون کو تارنے کے لیے اس فیملی کے ہسمنڈ اور وائف دونوں کام پر چلے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے رہ جاتی ہے اس کپل کی بڑی بیٹی اور اس کا چھوٹا بھائی اور ان کے ایک بوڑے دادا جی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کپل کی بڑی بیٹی جس کا نام رافیل ہوتا ہے اپنے بھائی کے کپڑے چینج کرا رہی ہوتی ہے تو اچانک ان کے پاس بیٹھے دادا جی گائب ہو جاتے ہیں تب گبرات میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر اپنے دادا جی کو ڈھونڈنے جاتی ہیں دادا جی اس ٹائم واشروم میں گئے ہوئے تھے اور ان کو دیکھنے کے لیے ویبی واشروم میں چلی جاتی ہے پر وہ جیسی واشروم میں گھستی ہے اچانک وہاں کے سارے کھڑکی دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ چلا کر اپنے موم ڈیڈ کو بلاتی ہے اور اس کے چلانے پر ہی اس کے موم ڈیڈ اس کا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر رافیل واپس اپنے روم میں جاتی ہے جہاں پر اس کا چھوٹا بھائی ایک کھڑکی سے لٹکا ہوا تھا اور تب ہی رافیل کے ڈیڈ اپنی وائف کو شانت کراتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اس کھڑکی سے واپس کھیچ لیتے ہیں اور پھر وہ رافیل کو کافی ڈاٹتے ہیں پر تب ہی رافیل بتاتی ہے کہ دادا جی عجیب طریقے سے گائب ہو گئے تھے اور جب وہ انہیں ڈونڈنے گئی تو اچانک واشروم کے دروازی بھی بند ہو گئے اور جب میں نے نیچے سے دیکھا تو مجھے نیچے ایک شیطانی پاؤں نہ جا رہایا رافیل کے موم ڈیڈ اس کی کوئی بکواس نہیں سنتے اور اسے ڈاٹ کر یہاں سے جانے کو کہتے ہیں صبح ہم رافیل کے دوسرے بڑے بھائی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیلڈنگ سے اٹیچ ایک دوسری بیلڈنگ کے فلیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں سے اسے ایک لیٹر ملا ہے اور اس لیٹر پر ایک لڑکی کا نام لکھا تھا اور تب ہی رافیل کے بھائی کو بھی لگتا ہے کہ شاید یہ لڑکی اسے دوستی کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی اپنا ایک پیپر پر اپنا نام لکھ کر اسے دوسری روم تک پہنچاتا ہے اور کافی دیر لڑکی کا انتجار کھڑا ہو کر کرتا ہے پر جیسے وہ تھک جاتا ہے اور اس ریلنگ سے ہٹتا ہے تو اسے دوبارہ ریلنگ سے ہوا جاتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو اس جگہ پر ایک لیٹر پڑا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف اس کا بھائی اپنے کمرے میں ڈروئنگ کر رہا تھا اور اس بار رافیل کے دادا جی وہاں سے پھر سے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے دادا جی کو دھوننے کے لیے رافیل پھر سے ان کے پیچھے جاتی ہے پر وہ پہلے اپنے بھائی کو یہاں سے ہلنے سے منع کرتی ہے اور اس کے جاتے ہی رافیل کے بھائی کو ایک بول کی آواز آتی ہے اور وہ جیسے اس بول کا پیچھا کرتا ہے تو اسے دوسرے کمرے سے کسی کی آواز آتی ہے جو کی دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ٹی وی پر ایک کارٹون جل رہا تھا جو کی اسے اپنے پاس بولا رہا تھا دراصل اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو جیسے ہی ٹی وی کے قریب جاتا ہے تو ٹی وی کے اندر سے ایک بھوتیا ہاتھ نکل کر اسے اس ٹی وی کے اندر کر لیتا ہے اور دوسری طرف دکھا جاتا ہے کہ رافیل کو اس کے دادا جی روڑ پر ملتے ہیں گھومتے ہوئے اور جب وہ انہیں واپس اپنے گھر لارہی ہوتی ہے تب اس کے دادا جی کہتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پر ایک ڈراؤنی عورت رہتی ہے جو ہم سب کو مار ڈالے گی پر رافیل انہیں جبردستی گھر کے اندر واپس لے آتی ہے لیکن جب وہ گھر پر آتی ہے تو اسے اپنا چھوٹا بھائی کہیں نہیں ملتا تو وہ سبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کی پولیس میں بھی ریپورٹ کرواتے ہیں جس کے بعد اس کے ڈیڈی اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر بھی نکل جاتے ہیں پر اب رافیل اس گھر میں اکیلی تھی اور تب ہی اسے ایک فون کی آواز آتی ہے اور تب وہ فون اٹھاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ کون ہو تم لیکن دوسری طرف سے اس کے چھوٹے بھائی کی آواز آتی ہے اور وہ آواز اسی کے فلیٹ کے پاس سے آ رہی تھی وہ جلدی سے اس فلیٹ کے پاس آ کر اس کے گیٹ کو جور جور سے بجاتی ہے اور اسی سے پریشان ہو کر بلڈنگ میں رہنے والا ایک دوسرا یوک وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کئی سالوں سے یہاں پر کوئی نہیں رہت اور تب ہی وہاں پر اس کے موم اور ڈیڈ اور اس کا بھائی آ جاتے ہیں اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ مجھے چھوٹے بھائی کے آواز یہاں سے آ رہی ہے اور یہ لوگ اس فلیٹ کا لوگ تو اڑ کر اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لاتے ہیں اور رافیل ایک کمرے میں جاتی ہے جہاں اسے ایک پردے کے پیچھے ایک چھوٹے بچے کا سایا نجر آتا ہے اور جیسے جیسے وہ اس کے قریب جاتی ہے وہ سایا بڑا ہوتا جاتا ہے رافیل اس کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چڑیل تھی اور وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ اس کے لمبے لمبے ہاتھ دے کر جور جور سے چیک مارتی ہے رافیل کے موم ڈیڈ آ کر اسے شانت کرواتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا اور جب اس کے ڈیڈ کھڑکی کے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں تھا اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رافیل کی ماں اپنے کام پر تھی اور یہاں پر شاو پر ایک وکلانگ عورت آتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر سیٹی بجانے لگتی ہے جو کی رافیل کی موم کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی اور تب ہی اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی پر جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ سب جانتی ہے اصل میں ان کے گھر میں ہونے والی ساری چیزیں رافیل کی موم کو دیکھ کر جان چکی تھی اس لیے وہ انہیں اپنا ایک کار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا کیونکہ یہ تمہاری مدد کرے گا دوسری طرف گھر میں آج دوبارہ رافیل کے بڑے بھائی کے پاس دوسری بیلڈنگ سے ایک لیٹر آیا ہوتا ہے اور وہ دوسری بیلڈنگ کی کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے پر وہاں پر کوئی نہیں تھا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سامنے والی بیلڈنگ میں جا کر چیک کرے گا کہ آخر اسے لیٹر لکھتا کون ہے لڑکا جیسے ہی اس بیلڈنگ میں جاتا ہے تو کوئی لڑکی اسے پیچھے سے گلے لگا لیتا اور اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک کینڈل تھی اور سامنے ایک پڑے شیشے میں جب رافیل کا بھائی اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے تو پاؤں ہی اُلٹے ہیں دوستو اس بات سے ایک بات صاف ہوتی ہے کہ بھارت ہویا امریکہ سبھی جگہ کی چوڑیلوں کے پیر اُلٹے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو میری مووی ایکسپلین اچھی لگ رہی ہو تو اس چینل کو سسکرائب کرنا اور اسی وقت وہ چوڑیل اس لڑکے کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر یہ لڑکا بڑی ہوشیاری دکھاتے ہوئے اسے اٹھا کر فینک دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچاتا ہے اور یہی پر رافیل کو بھی گھر پر پیٹ درد ہو رہا تھا اور جب وہ اپنا پیٹ ایک شیشے میں دیکھتی ہے تو اس کے پیٹ پر بہت سارے نسان تھے اور وہ ان نشانوں پر گوڑ نہیں کرتی اور اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی الرجی ہوگی وہ اب کچھ سبجیاں لے کر آئی تھی جسے وہ کچن میں رکھنے جاتی ہے تو کچن کی طرف دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی عجیب سی چیز کچھ بنا رہی تھی وہ اس کا دروازہ کھول دیتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کے دادا جی ہے اندر جا کر اپنے دادا جی سے بات کرتی ہے تو اس کے دادا جی اس کے چھوٹی بھائی کی آواز میں اس سے باتیں کرتے ہیں اور دوبارہ اسی ٹائم فون بجتا ہے رافیل دوبارہ فون کو اٹھاتی ہے تو اسے اپنے بھائی کی آواز آ رہی ہوتی ہے پہلے کی طرح وہ چیک کرتی ہے تو اس کے بھائی کی آواز پاس ہی کے ایک فلیٹ سے آ رہی تھی وہ فون کو ایسی چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس فلیٹ کا دروازہ کھولتی ہے اور فائنلی اس کا بھائی اسی فلیٹ میں اسے ملتا ہے اس عجیب واقعہ سے پورے گھر والے ڈر چکے تھے رافیل اور اس کی ماں کہتے ہیں کہ بس اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے اور اب اس گھر کو چھوڑ کر ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے پر تب ہی رافیل کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس گھر کو خریدنے کے لیے بہت سا لون لیا ہے اور ہم اس گھر کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے اندر قدم رکھتی ہے تو ان کے کمرے کے سارے کھڑکی دروازے ایک دم سے بند ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ لائٹ بھی اس کمرے سے چلی جاتی ہے اور وہ جور جور سے چلاتی ہے اور اس کے موم ڈیڈ اس کمرے میں آتے ہیں تو ان کو نجر آتا ہے کہ ایک بڑا سا بھوت جو رافیل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ڈیڈ رافیل کو بچا کر پیچھے کر لیتے ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے فائنل یقین آ چکا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی خطرناک بھوت رہتا ہے اب یہ لوگ اس گھر میں بلکل نہیں رہنے والے تھے رافیل کے ڈیڈ ان سب کو لے کر ہوتل میں چلے جاتے ہیں اور پوری رات دعا کرتے گجارتے ہیں کہ بھگوان اس آتماں سے ہمارے گھر والوں کو پلیز بچائیں اگلے دن بینک والے انہیں اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد بینک کا لون واپس کرنا ہوگا پیسو کا انتجام کرنے کے لیے رافیل کے ڈیڈ اپنے فرینڈ کو کول کرتے ہیں لیکن کہیں سے بھی پیسو کا انتجام نہیں کر پاتے اور وہ پچھلے دو دنوں سے آفیس بھی نہیں گئے تھے اس لیے اب ان کو جوب سے بھی نکال دیا جاتا ہے تھا کار کر رافیل کی ماں اس لیڈی کے پاس جاتی ہے جس نے اسے اس ویہ کار دیا تھا وہ اپنے گھر میں ہونے والی سبھی چیزے کے بارے میں بتاتی ہے جس پر یہ لیڈیز کہتی ہے کہ ہمیں تمہارے گھر میں ہونے والی ہر چیز پہلے سے ہی پتا ہے وہ اب جب ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے تو میری ایک پوری فیملی تھی جس میں میں میرے ہزبینڈ اور ایک میرا بیٹا تھا پر میرے ہزبینڈ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ایک ٹرانس جنڈر ہے کیونکہ وہ لڑکا ہونے کے باوجود بھی لڑکی والے کپڑے پہنتا تھا اور اسے لڑکی بننے کا کافی شوک تھا اسی کے چلتے اس کے پتا اکثر اسے بیسمنٹ میں بند رکھتے تھے لیکن پھر بھی لڑکی والی عادتیں اپناتا تھا وہ بلکل عورتوں کی طرح برتاؤ کرنے لگا تھا اور اسے اب ماں بننے کا شوک ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میرے ہزبینڈ نے اسے ایک ٹرانے میں بند کر دیا اور وہ لڑکا تڑپ تڑپ کا مر گیا تب سے وہ اسی روپ میں وہاں پر بھٹک رہا ہے اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی ماں بننے کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے جب ہی وہ رافیل کے بڑے بھائی کو لیٹر دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور اس نے دو بار موکہ پانے کے باوجود بھی رافیل کو اس لیے نہیں مارا کیونکہ رافیل کے پیٹ میں ایک بچہ ہے جو کی گاؤں میں رہ رہے ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن میں تھا اور جب اے میلہ اپنی بیٹی کو لے کر ان کے گھر پر آتی ہے تب وہ آتما اس لڑکی کے جیسم پر کبجہ کر لیتی ہے اور رافیل کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے اور تب ہی رافیل ایک آنچ کا ٹکڑا لے کر اس کو دھمکی دیتی ہے اگر تم نے ہم سب کو نہیں چھوڑا تو میں اس بچے کو مار دوں گی مجھے پتہ ہے کہ تم اس بچے کو بچانا چاہتی ہو اور اب یہ آتما ایموشنل ہو چکی تھی پھر بھی وہ دھیرے دھیرے رافیل کی طرف بڑھ رہی تھی تب موقع پاتے ہی اس کے ڈیڈ اسے لے کر کھڑکی سے نیچے کوچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی خود کی موت ہو جاتی ہے پر بھوت تو پھر بھی نہیں مارتا اس کے ڈیڈ مارے جاتے ہیں اور ان کی لائف انشورنس کے سارے پیسے ان کی وائف کو دے دیے جاتے ہیں جس سے کی وہ بینک کلون بھر دیتی ہے اور پھر وہ سب ہی اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں پر وہ آتما آج بھی اسی گھر میں ہے اور کسی کا انتجار کر رہی ہے اگر آپ کو میری مووی ایکسپلین تھوڑا سا بھی اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا دھنیوات